اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹاکو امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے چلیے جی تو آج میں نے پہلے پچھلے بلوک میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپی کے یہاں جانے والی ہوں چہلم ان کے یہاں بہت زور کا میلہ اور سب کچھ ہوتا ہے حلیم بناتی ہے میری آپی تو مجھے ضرور بلاتی ہیں سب لوگ اتنی زبردستی سے مجھے فون کر کر کے میری بھانجیاں بھی کہ خالیاں آئیے ضرور آئیے ضرور تو پھر مجھے ہر سال ہی جانا پڑ جاتا ہے تو پھر میں اسی کیلئے بس وہی اسی کے انتظام میں لگی ہوں کیونکہ مجھے نیبو بھی لے جانا تھے تو میں نے سارے نیبو یہ ہے سنڈے کے روز کا ویڈیو سارے جو بھی لیون تھے وہ میں نے پیلے بھی تھے کچھ ہرے بھی تھے اور وہ سب باہر کی گلی میں تھے تو پھر میں نے توڑ کر رکھ لیے تھے تو یہاں پر پھر ہو چکی تھی شام اور کیونکہ مجھے صبح میں جو تھی یہ انیس تاریخ کا یعنی چہلم کی انیس تاریخ کا ویڈیو تھا اور اب ہو چکی ہے انیس تاریخ کی شام بلکل سے میں نے کھانا اپنا ریڈی کر لیا تھا بلکل ڈنار میرا بن چکا تھا تو پھر اس کے بعد میں مجھے یاد آئی کہ میں صبح صبح تو جانے والی ہوں تو میری نیاز تو رہی جائے گی تو پھر میں نے جلدی سے اٹھ کر بس چاول میں اسی طرح سے وائل کی ہے جیسی کھیر بنتی ہے میں ہمیشہ آپ کو دکھاتی ہوں کھیر بناتے ہوئے ٹائم جو ہے میں پہلے تو چاول بار لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں دودھ اور شگر ایٹ کر کے اور میوہ مسالہ تو آپ کی چوائس پر ہے جتنا بھی آپ ڈال سکیں کھویا وغیرہ جو کچھ بھی لیکن میں نے کھویا نہیں ڈالا وہ اس لیے کہ رات بہت ہو چکی تھی اور کچھ بھی نہیں بس جو میرے پاس سیبلیبل تھا میں نے وہی بنا لیا اور میں نے کھیر جلدی سے بنا کر ریڈی کر کے رکھ دی تھی تھنڈی کر کے پریج میں اور پھر سہار کا یہ ہو چکا ہے وقت اور میں اٹھ چکی ہوں میں نے پہلے تو فجر کی نماز پڑھی اور پھر یہ یہاں پر میں نے نیاز کر دی شربت بنا کر اور وہی کھیر میں نے نیاز کر کے پھر جو تھا میرے یہاں ایک سپارہ آ گیا تھا وہ ایک میرے یہاں پڑوس میں بس ایک موت ہو گئی تھی تو وہاں پر ان کے سپارہ رکھے ہوئے تھے پھر میں نے وہ بھی بھی پورے کرنا تھے کیونکہ میں چلی جاتی تو پھر میں نے جلدی سے پھر میں آ گئی کچھن میں اور کچھن میں آ کر جلدی سے میں نے جو بھی کام اپنا تھا وہ نپٹا لیا اور اس کے بعد میں اب میں یہ ڈبے نکال کر لائی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے میرے بچے تو چاہے تو معلوم ہے آپ کو نہیں پیتے ہیں دو کا بریک پاسٹ ہو گیا اور اس کے بعد میں اب یہ میں جانے کی پرپریشن کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ میں ڈبے میں اس میں کھیر لے جاؤں گی یہ میرے پاس جو ہے میرے پاس کافی ڈبے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے تو یہ پاسٹھ ہے تو پھر میں نے اس میں سے دو نکال لیا تھے کیونکہ مجھے اس میں لے جانا تھا تو یہاں پر یہ میں بس آ گئی اپنی ساری تیاری کر کے میرے سارا کام بھی ہو گیا اور اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ مجھے کیا کیا کر کر جانا ہوتا ہے کوئی تو بستر لگاتا ہے لیکن مجھے سب کچھ سمیٹ کر جانا ہوتا ہے لائٹ بغیرہ بند کر دی اور روم بلکل اپنا میں لوگ کرنے جا رہی ہوں اب میری بلکل نکلنے کی تیاری ہو چکی ہے اور حبزہ کو تو میں نے ہزمنٹ کے ساتھ بھیج دیا تھا کیونکہ وہ موٹر سائیکل سے جا رہا تھے اور ہم لوگ جو ہیں وہ جائیں گے آٹو سے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں پہنچ گئی ہوں اپی کے یہاں بلکل جہاں پر ان کا مکان ہے روٹ پر ہی بلکل میلہ یہ لگتا ہے اور یہ دیکھیں میلے لگنے کی تیاری ہو رہی ہے فی الحال تو میں ابھی میلہ دکھائے دے رہی ہوں لیکن آگے میں تو میلہ جاتی نہیں ہوں تو پھر میں یہی پر سے آپ دیکھ لیں اس طرح کا میلہ یہاں پر لگتا ہے بس یہی پتلا سا روٹ ہے یہی پر میرے بھائی صاحب کی شعب بھی ہے تو میں پہنچ گئی آپی کے یہاں اور اب آپی نے منگائی ہے مرچے پکوڑے جو کہ ہم لوگ کے سبی کے فیبریٹ ہیں اور ہم لوگ سب لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ تر ہی مرچے پکوڑے ہی پسند کرتے ہیں تو وہ منگا لیے تھے آپی نے مرچے پکوڑے یہ دالیں ہیں اور یہ حلیم بھیگ چکا ہے اب چاول میں دونے جا رہی ہوں کیونکہ یہ لینچ میں بن رہا ہے چڑھ گئی ہے پک گئی ہے اور چاول بھی وہ دیں گے تھوڑی میں نے چاول بھی چڑھا دیئے ہیں سب لوگ آتے آتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے ہیں تو ہمارا جتھا وہ لنچ تیار ہو گیا تھا دال چاول بنائے تھے اور میری بھانجی کا بار بار فون آ رہا ہے ہم لوگ فلحال کرے جا رہے ہیں اس کا تو کم ہی آ رہا ہے کیونکہ وہ راستے میں ہے موٹر سائیکل سے آ رہی ہے تو پھر ہم لوگ فون کرے جا رہے کہاں تک پہنچیں تو پھر بڑی والی بھانجی تو یہی پاس میں ہی آئے وہ تو آئی رہی ہے تھوڑی دیر میں عرشفہ تو آئی گئی ہے یہ دیکھیں عرشفہ کی ممہ اور یہاں پر سب بھی عزل عرشفہ سب ویٹ کر رہے ہیں خلو کب آ رہی ہیں خلو کب آ رہی ہیں تو بس یہاں پر پانی بھی سٹارٹ ہو گیا تھا خلو آ رہی ہے یہ پتہ نہیں کہاں پہ آئے یہ دیکھو بطولی آگئی یہ آگئی بطولی 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 آگئی بابو آگیا ایک یہ میندی دیکھو رچی ہے بطولی بلکل خاموش آئے لگ رہی ہے بلکل جانتی نہیں آئے بچے لوگ مچے پڑے ہیں کھانا کھانے میں عرشفہ بھی عرشفہ آپ نہیں کھا رہی ہیں یہ عرشفہ آپ نہیں کھا رہی ہیں میلے بڤول sho ملے آگیا یہ کتنا اچھا سکھat دیکھا آئے دیکھا آیا دیکھا آیا بPو زمان کو بھی لے لو که میلے دیکھیں م holا 불�ہ میلے دیکھوا نہیں see ملوانی ملوانی میرے 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 یہ ملوانی 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 بہترین ملوانی 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 اراد ملوانی مدر آل مہین ملوانی مہین اچھا ہم لوگوں میں ایک بہت اچھی یہ خاصیت ہے کہ کچھ بھی ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو دکھاتے ضرور ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا لیا ہے تو یہاں پر آپ ہی کچھ اپنے کپڑے دکھا رہی تھی جو میں نے اسٹیچ کیے ہوئے تھے اور پھر یہ جو تھے یہ بیڈ شیٹ دکھا رہی تھی اور اب پھر سے آگئے ہیں مرچے پکوڑے کیونکہ اب دونوں بیٹیاں بھی آگئیں ہیں اور ہم بھی آئے تو پھر بچے آئے سب ہی لوگ اب مل جل کر کھائیں گے اور یہ لے کر آئیں ہیں میرے دماد صاحب یعنی بڑے والے تو وہاں پر ہم لوگوں نے سب نے مل جل کر کھائے اور پھر اس کے بعد میں اب ہونے لگی ہے کھانے پکانے کی پھر سے تیاری تو یہاں پر یہ حلیم کے لیے گوشت بگار رہی ہوں میں کیونکہ رات میں حلیم بننے والا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک طرف تو گئے ہوں وہی ہوتے ہیں حلیم وہ اُبل نے کھکر میں رکھ دیا ہے اور دوسری طرف میں نے گوشت بگار دیا ہے اور یہاں پر اب یہ تو خیر پہلے ہی میں نے رکھ دیا تھا اُبلنے کے لیے اور بالکل سے پک گیا ہے گل گیا ہے بس اس کی اب گھٹائی کرنی باقی ہے اور ادھر گوشت بھی میں بناتی جا رہی ہوں اور اس کی گھٹائی بھی کرتی جا رہی ہوں تو یہاں پر سارے مسالے بس ڈال کر اور بالکل گوشت گلا کر میں نے ایک طرف کوکر میں رکھ دیا تھا اب پھر گہوں جو ہیں وہ نکال کر پھر ساری دالے جو ہوتی ہیں وہ ان دالوں کو بھی بس گلا لینا ہے دوسرے کوکر میں برطن میں نکال کر اور پھر اسی میں اسی کوکر میں رکھ دیں گے دالے گلنے کے لیے اور بس بن جائے گا میرا حلیم کیونکہ چھت پر جو ہے بڑے سے پوٹ میں پھر سارا مکس کر لینا ہے اتنا بڑا برطن گیس پر تو نہیں پک سکتا تھا رکھ سکتا تھا تو اس وجہ سے اوپر چولا ہے وہ بنایا ہے چھت پر تو اب ہم لوگ چھت پر آ چکے تھے تو یہاں پر یہ اتنی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی تھی اور ہم لوگ دکھا رہے تھے میلا آپ کو تو یہاں پر یہ دیکھیں ادھن پھر سے چڑھا دیا ہے اور گہوں اور گوشت اور دالے سب ہی تیار ہو چکی ہیں بلکل اب ہم لوگ کا ڈینر بھی تیار ہو چکا تھا وہ تو نیچے ہی بنا تھا لیکن یہاں چھت پر آ کر پھر جلایا چولا جو لکڑی سے والا ہے ایٹو کا بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں اتنا بڑا بھگونا چڑھا ہے کہ بس یہ تو گیس پر نہیں آ سکتا تھا تو اتنی دیر میں بس میرے بھائی صاحب لے آئے ہیں حلبہ پراتہ بڑا گرمہ گرم اور وہ کہنے لگے کہ سب لوگ جلدی جلدی سے کھا لو تو بس یہی تھا ہم لوگ کبھی چھت پر آ رہے تھے تو یہاں پر چھت پر سے یہ دکھا رہے ہیں ناو والا جھولا اور اس کے بعد میں ہو چک گیا تھا ہمارا ایک بجے تک حلیم تو تر ریڈی ہو گیا تھا پھر صبح میں سارا کچھ فجر میں ہی مکس کر کے اور نیاز کروا دی تھی ہم لوگوں نے اور یہاں پر یہ دیکھیں گوشت بھی ملا دیا سارا مکس کر کے اور بلکل ریڈی کر دیا ہے دھرا دھنیا گرم مسالہ اور سب کچھ ڈال کر بلکل ریڈی کر دیا حلیم ہمارا بلکل تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا بلکل پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ لوگ میں تھینکس فورو آچنگ اللہ حافظ